بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کے لیے ہر قسم کی خارش چاہے پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں ہو خوشک خارش ہو انتہائی آسان اور بے حد قیمتی نسخہ جڑ سے خارش کو ختم کر دینے والا بہت ہی آزبودہ نسخہ آپ کے لیے لائے ہیں تو ناظرین وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں نسخے کی تو سب سے پہلے آپ نے کیکر کے درخت سے کیکر کے درخت سے آپ کیکر کے زرد رنگ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ لائیں کیکر کے پھول تقریباً آپ نے لینے ہے دس گرام دس گرام کیکر کے پھول لا کے آپ نے کرنا کیا ہے خوشک کر لینے ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیکر کے درخت کے پتے بھی لانے ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں کیکر کے درخت کے یہ دونوں چیزیں لا کے آپ نے برابر مقدار میں ہم وزن لے جتنی مقدار میں آپ کیکر کے پھول لیں اتنی ہی مقدار میں آپ نے کیکر کے درخت کے پتے لانے ہیں لا کے ان کو خوشک کر لیں بے شک دھوپ میں رکھ کے ان کو اتنا خوشک کریں کہ مسلنے اور ملنے کے بعد بلکل وہ باریک صفوف کی طرح ہو جائے اگر ملنے سے باریک نہ ہو تو آپ ان کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں ان کا آپ نے بلکل باریک سا صفوف بنایا دونوں چیزوں کا کیکر کے پھولوں کا اور پتوں کا اس کے بعد آپ نے لینا ہے تیل تیل اگر آپ کو مل جائے زیتون کا تو سب سے بہتر ہے اگر زیتون کا تیل نہ بھی ملے تو آپ نے سرسوں کا تیل ہی لے لینا ہے تو سرسوں کا تیل اتنی مقدار میں لیں کہ یہ صفوف کیکر کے پتوں کا پھول اور پتوں کا صفوف جو ہے اس میں ڈوب جائے تقریباً میں مقدار بتا دوں پچاس گرام آپ تیل لے لیں پچاس گرام تیل میں آپ نے ان چیزوں کو یعنی پھولوں اور پتوں کے صفوف کو ڈال کے آگ پہ رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ اور ان کو اتنی دیر تک پکائیں کہ یہ جل جائیں تو آپ نے تیل اتار کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے گرم تیل بلکل کسی صورت میں بھی استعمال نہ کریں بلکل آرام اور آفاقہ یا فائدہ نہیں ہوگا تیل کو تھنڈا کر کے بلکل تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو محفوظ کر لیں تو رات کے وقت جسم کے جس حصے پہ بھی خورش ہو پھوڑے پھنسیاں ہوں حتیٰ کے چیرے پہ گرمی دانے ہوں تو یہ تیل آپ لگائیں رات کو لگا کے آپ سو جائیں صبح اٹھ کے آپ نہا لیں یا وہ حصہ جس پہ آپ نے تیل لگایا ہے خورش زدہ الرجی زدہ اس کو دھولے انشاءاللہ پرانے سے پرانی خورش چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی یہ مفت نسخہ فیس بیلیلہ آپ کو دیا گیا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ